شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اگر مگر اور کاش میں ہوں میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں محبت جھوٹھی نہیں تھی تم سے گواہ ہے ہر نماز کی سوچا نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے رونا بھی ضروری ہوگا آنسو بھی چھپائے ہوں گے خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں گے اتنا اچھا ہے پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ ہنسلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا ارے یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ جذبات ضائع مت کر لینا کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو ارے کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جیسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو خاموشیاں کھا گئی ہمیں ورنہ ہم گفتگو کمال کیا کرتے تھے جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے ایک ہی شخص تھا جو سمجھتا تھا مجھے پھر یوں ہوا کہ وہ بھی سمجھدار ہو گیا انگلیاں ہی نبا رہی ہیں رشتوں کو آج کل انگلیاں ہی نبا رہی ہیں رشتوں کو آج کل زبان کو نبھانے میں تکلیف ہوتی ہے میں برا ہوں میں مانتا ہوں ارے میں برا ہوں میں مانتا ہوں مگر میں آپ کو بھی جانتا ہوں اب میں نہیں چاہتا کوئی مجھے چاہے وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا جیت کے سلطنت جس کے نام کرنی تھی جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا بے شک اللہ عظیم مصور ہے ارے آپ کی توجہ کی کمی ہے ارے آپ کی توجہ کی کمی ہے ورنہ شخص میں اچھا ہوں بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے جہاں چاہے رو لیتے تھے اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی زندگی آخر کا رولا دیتی ہے پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لادلے کیوں نہ ہوں یہ جو ہم بولتے نہیں ہیں نہ یہ اصل میں تمہیں سناتے ہیں خاص کہاں تھا وہ خاص بنا دیا ہم نے مجھ کو برا بنانے میں سنو مجھ کو برا بنانے میں ہاتھ ہے اچھے لوگوں کا اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ برا مزاج کو برداشت کر لیا جائے بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ملتا نہیں بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ملتا نہیں دل مومن ہے اپنا قبلہ بدلتا نہیں میرا اس شہرِ عداوت میں بسیرہ ہے جہاں میرا اس شہرِ عداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں اب تیری چاہ سے رخصت طلب ہوں میں اب تیری چاہ سے رخصت طلب ہوں میں جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو جی بہت چاہتا ہے رونے کو آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں کبھی کردار نظر آیا جو چہروں کی جگہ یہ بھی ممکن ہے میان آنکھ بگونے لگ جاؤں یہ بھی ممکن ہے میان آنکھ بگونے لگ جاؤں وہ کہیں کیسے ہو تم اور میں رونے لگ جاؤں وعدوں کے پاس دار تھے باتوں سے پھر گئے دل کے قریب لوگ تھے نظروں سے گر گئے تمہارے پہلو میں جو ہماری جگہ کھڑا ہے ارے تمہارے پہلو میں جو ہماری جگہ کھڑا ہے اسے بتاؤ وہ شخص کس کی جگہ کھڑا ہے انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلت کبھی نہیں بولتا یہ غم اور مسائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لئے آتے ہیں جب کبھی ہم انا میں انڈے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں ورنہ صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی بھی قابل نہیں چھوڑتی